ڈلی کے محرولی میں اپنی لیو ان پارٹنر سردھا والگر کی گلہ دبا کر ہتیا کرنے اور اس کے بعد فاؤ کے ٹکڑے کرنے کے آروپی آفتاب پونے والا نے فرنیوار کو فاکت کورٹ کو بتایا کہ اس کے وقالت نامہ پر ہفتاک شرکیے تھے لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ اس کی اور پر جمانت یاج کیا دائر کی جائے گی فاکت کورٹ میں دوپہر قریب فڑھے گیارہ بجے آفتاب پونے والا کی ویڈیو کانفرنس کے جریعے اترکت سفتر نے ادھیف ورندہ کماری کے سامنے پیش ہوئی اس دوران پونے والا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ وکیل مجھ پر بات کرے یا پھر جمانت یاج کیا واپک لے لے پولیس پوستاش میں آفتاب نے بتایا تھا کہ اس نے ہی فردہ کی حتیہ کیے آفتاب فردہ کا پریمی تھا دونوں ممبئی کے رہنے والے تھے اور کچھ ہی دن پہلے ہی دلی میں فیفٹ ہوئے تھے دلی میں دونوں مہرولی میں ایک فلیٹ لے کر لیو ان ریلیفن فیپ میں رہ رہے تھے آفتاب نے بتایا کہ فردہ نے اس کے بعد 18 مائی کو جھگڑا ہوا تھا اس کے بعد اس نے فردہ کا کی گلہ دبا کر ہتیہ کر دی آفتاب نے اس کے بعد فردہ کے فاؤ کے ٹکڑے کیے اور آفتاب نے ان ٹکڑوں کو فریج میں رکھا وہاں روز رات میں فردہ کے فاؤ کے ایک ٹکڑے کو مہرولی کے جنگل میں فیگنے کے لیے جاتا تھا